ربیہ فاروقی صاحبہ عام طور پر گھروں کے اندر کی جو فرسٹریشن ہے جو لڑائیاں جھگڑے ہیں وہ ہم عام طور پر اس طرح کے بچوں بچیوں پر نکال دیتے ہیں اس طرح کے معاملہ ممکنہ طور پر اس طرح کے کیسز میں ہوتا ہے یا بطور مجموعی ہم بحثیت معاشرہ بے حث ہو گئے ہیں یعنی جس کو ہم نے ملازم رکھ لی ہے سمجھیں کہ وہ ذر خرید غلام یا لانڈی ہے بس اس کے ساتھ پھر آپ جیسا سلوک کرنا چاہیں آپ جیسا سلوک کر سکتے ہیں اس پر ذرا روشنگالی آپ کیا دیکھتی ہیں کہ اس طرح کے جو بلوموم واقعات ہیں ہم کے پیچھے کیا نفسیاتی معاملات کار فرما ہوتے ہیں اچھا اقرار یہ بہت اچھا ٹاپک ہے جو آپ زیرے بحث لائے ہیں اور یہاں پہ میں یہ ہائلائٹ کرنا چاہوں گی کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ معاشرہ ہی بے حث ہو گیا ہے یا پھر ہر وہ شخص جو کہ گھریلو فرسٹریشنز کا شکار ہے وہ ایسا ہی بہیمانہ تشدد کسی پہ کر سکتا ہے یہ کچھ خاص قسم کے پرسنیلیٹی ٹریٹس ہوتے ہیں جس میں یہ والی بات جو ہے آپ بلکل کہہ سکتے ہیں کہ جی اپنے شوہر کے عالی عہدے کا غرور اس کے ساتھ آپ مکس کر لیں ان کی اپنی پرسنیلیٹی میں ایک اگریشن امپلسیوٹی اور ایک یہ بے خوفی ہونا کہ میرا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا اور جو خود سے کمزور ہے میں اس پہ اپنی جتنی بھی فرسٹریشنز ہیں میرا جتنا بھی غصہ ہے اس پہ نکالا جا سکتا ہے کیونکہ مجھے اس کی کوئی جو کونسیکونسز ہوں گے وہ فیس نہیں کرنے پڑیں گے تو جب کونسیکونسز نہیں فیس کرتے ایسے لوگ تو پھر یہ جو بہیوئر ہوتا ہے یہ چیز بڑھتی جاتی ہے اور جو ہے رویے میں جو ہے ایک اگریشن ایک غرور یہ شامل ہو جاتا ہے جی لیکن یہ تو ممکن نہیں ہے نا کہ آپ اس طرح کے یعنی کوئی بھی آپ کسی بھی نفسیاتی الجھن یا کسی بھی نفسیاتی مسئلے کے پیچھے چھپ جائیں اور اس طرح کے تشدد کو کوئی جواز فراہم کیا جا سکے یہ تو ممکن نہیں ہے نا کانونی طور پر نہ ہونا چاہیے اچھا دیکھیں ایسا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جی اسرو رسوک کہاں تک ہے اور اگر اس میں جو ہے کوئی سائیکلوجیکل ٹیم انوالو ہوتی ہے تو وہ کس طرح سے evaluate کرتے ہیں اور آخر میں کیا diagnosis نکلتا ہے personality traits میں غصہ ہونا یا impulsivity ہونا اس چیز کو کانون میں کوئی استثناء حاصل نہیں ہے اگر یہ ثابت ہو جائے ایسے لوگوں کے behavior کے پیچھے کے let's say ان کا psychotic breakdown جس کو ہم کہتے ہیں کہ جی وہ اپنے ہوش میں ہی نہیں تھے یا وہ ان کا جو ہے reality سے contact ختم ہو چکا تھا اور اس میں انہوں نے ایسا کوئی act کیا ہے تو پھر وہ یقیناً کانون کی گرفت سے بچ سکتے ہیں جہاں تک بات ہے سزا کی تو سزا یقیناً ملنی چاہیے کیونکہ سزا کا نام ملنا ہی ایسے behavior کو اور ایسے رویوں کو جو ہے پروان چڑھاتا ہے یہ فرمائیے گا کہ ظاہر بچی کے سر پہ زخم ہے اور علاج نہیں کروایا جارہا یہاں تک کہ کیڑے پڑ گئے ہیں ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں بازو کی اور بازو جو ہے وہ جڑوائے نہیں جارے بچی کے تو یہ کیسی نفسیاتی جنگ ہوگی جسے بچی گزری ہے بلڈ پریشر رو ہے مطلب خوراک کا بھی خیال نہیں کیا جارہا بچی ڈری ہوئی بھی ہے سہمی ہوئی بھی ہے آپریشن ممکن نہیں ہو پا رہا ہے اتنا پریشن ہے اس بچی کے اوپر اتنا ڈری اور سہمی ہوئی ہے وہ بچی تو یہ فرمائیے گا کہ وہ کیسی نفسیاتی مسائل یا کیسی نفسیاتی جنگ سے گزری ہوگی اس سارے عرصے میں جب وہ ان دھرندوں کے گھر میں ہوگی دیکھیں اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بچی یقیناً مستقل ایک شدید خوف کا شکار ہوگی پھر پیچھے کوئی سپورٹ نہیں ہے وہ کسی کو کچھ بتا نہیں سکتی تو اس طرح کی سیچویشن میں ایک پوسٹ رومیٹک اسٹریس ایک کیفیت ہوتی ہے وہ ڈیول اپ ہو جاتی ہے جس میں بہت شدید خوف نین نہ آنا ٹھیک ہے اور ڈپریشن کی کیفیت ہونا یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اور پھر ایک ہر وقت انسان جو ہے شدید سٹریس میں رہتا ہے سمجھیں آپ سروائیول موڈ میں رہتا ہے کہ باڈی بھی جو ہے وہ ہر وقت اپنی ایج پہ کام کر رہی ہے وہ جو ہے کوئی فیصلے نہیں کر سکتے کانسنٹریٹ نہیں کر سکتے موڈ جو ہے بہت لو رہتا ہے اور خوف کا شکار شدید خوف جو کہ ایک فیوچر میں اس کی پرسنیلٹی کو بھی بہت بری طرح سے افیکٹ کر سکتا ہے بہت شکریہ بس ایک بریک کا وقت ہے بریک لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ اسی موضوع پر بات چیت کو ہم آگے بڑھاتے ہیں ویلکم بیک ہم ذرا بات کر رہے ہیں رزوانہ تشدد کیس کے حوالے سے ہمارے ساتھ فارم برنی صاحب موجود ہیں ہم نے بات کی جو والد ہیں بچی کے ان سے ماہر نفسیات ربیہ فاروقی صاحبہ موجود ہیں پنجاب کے وزیر سہر ڈاکٹر جعوید اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک قانونی نکتہ نظر تھا ہے اس حوالے سے ہم نے ایڈوکیٹ صاحب سے وسیم رضا نخفی ایڈوکیٹ صاحب سے بھی بات کی اور ہم لاہور میں چائلڈ پرٹیکشن بیورو کی چیئر پرسن سے بھی بات کریں کہ سارے برنی صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں اس سیگمنٹ میں سارے بے ذرا مجھے بتائیے گا یہ سوال میں نے ربیہ فاروقی صاحبہ سے بھی کیا جو ماہر نفسیات ہیں کہ آپ کے نزدیک کیا آپ کا بڑا ایکسپوزر ہے اس حوالے سے اس طرح کے لوگوں سے ملاقات کرنا روزانہ کی بنیاد پر اس طرح کے کیسز آپ کے سامنے آتے ہیں آپ کے خیال میں کیا یہ سیول جج کی بیوی ہونے کا تکبر اور غرور ہے اس سے پہلے بھی کیونکہ ایک جج صاحب کی اہلیہ کی طرف سے بچی پر طیبہ جو تشدد کیس تھا وہ سامنے آ چکا تو کیا یہ اس طرح کا رویہ ہے کہ شوہر اگر طاقتور ہے کہ کوئی خانوادہ یا خاندان خود کو ایک طاقتور خاندان تصور کرتا ہے تو اس کو یہ ایک رعونت ہے کہ ٹھیک ہے کوئی بھی کچھ بگاڑ نہیں سکتا یہ والا معاملہ ہے آپ کے خیال میں یہ معاشرتی رویہ ہیں ہمارے مجموعی طور پر کہ ہم ذر خرید غلام ہی سمجھنے لگتے ہیں اپنے ملازمین کو یا اپنے ماں تحتوں کو اقرار بھائی سچ پوچھیں تو ہم لوگ وہ حکمرانوں کو چور کہے کہ اپنے آپ کو اماندار بتا کے بیٹھ جاتے ہیں حقیقت تو یہ ہے کہ اس معاشرے کی جو پرابلم ہے وہ یہی پرابلم ہے طاقت اختدار وہ جس کے پاس جہاں پہ ہے وہ اس کو مسیوس کر رہا ہے اسی طریقے سے یہاں پہ مسیوس کی جاری ہے انسان کو اگر یہ پتا ہو کہ طاقت میری محدود ہے اس سے اگر آگے ہم بڑھے تو ہم سزا کی طرف چلے جائیں گے اور اگر اس کے اندر رہے تو اور کسی نے برا کیا تو وہ سزا کی طرف چلے جائے گا تو یقیناً ایسی چیزیں نہیں ہوں گی لیکن کیونکہ انصاف اس معاشرے میں آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں انصاف اس معاشرے میں نہیں مل رہا یہاں انصاف بک رہا ہے یا طاقت کے دور پر کروایا جا رہا ہے جسے انصاف کہتے ہیں بینہ رنگ و نسل بغیر کسی لالچ اب اس کے وہ یہاں پہ نہیں ہیں سانیم بھائی یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں غیر آپ سے بہتر شاہد ہی ملک کے نظام انصاف کو کوئی ازانتا اور رزانہ کی بنیاد پر عدالتوں میں اور اس طرح کے کیسز کی پیروی کرنا آپ کے خیال میں رزانہ کے کیسز میں انصاف ہوگا جو ملکی نظام کا دھانچہ ہے انصاف کا اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ کو لگتا ہے کہ رزانہ کی کیسز میں انصاف ہوگا یا اس طرح کے کیسز میں آپ نے کسی کو نشانے عبرت بنتے ہوئے دیکھا ہے اس سے قبل انصاف تو ہوئی نہیں شکتا اور انصاف ہی ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں تو کمپرومائز ہو جاتے ہیں جب کمپرومائز ہو جائے گا تو سزا اور جزا کیسے ہوگی جو ماں باپ اتنے غریب ہیں کہ پانچ سات ہزار پہ دس ہزار پہ مہینے پہ اپنی بچوں کو سال سال کے لیے چھوڑ جاتے ہیں اپنے سے جدہ کر دیتے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ دس بیس لاگ روپے جب ان کو دیے جائیں گے اس سے زیادہ رقم دی جائے گی تو وہ کمپرومائز نہیں کریں گے یا ان کو ڈرائیا جائے گا تو وہ کمپرومائز نہیں کریں گا یقینا کوئی آئیو جو ہوگا نا پولیس کا وہ ہی ان کو ڈرائے گا وہ ہی ان کو بتائے گا وہ ہی ان کو سمجھائے گا کہاں سے لاؤ گے لاکھ روپے کے کوٹ کچیری کے لیے کیوں ان بڑے لوگوں سے جھگڑا لے رہے ہو مت کرو اس کا ہمدرد بن کے ان کو سمجھائے گا اس سے پہلے بھی ایک ججش صاحب کا واقعہ آپ سب کے سامنے کمپرومائز دیگر کمپرومائز ہر ایک کیس کمپرومائز کے نام پہ ختم کر دیا جاتا ہے میں مجھ سے اگر آپ پوچھیں تو میں یہ کہتا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ایسے بچوں کے خلاف جو کام ہو رہے ہیں کسی بھی حوالے سے وہ ان کے ساتھ ذاتی کر کے مار کے پھیکا جا رہا ہے یا اس طریقے سے ان میں اسٹیٹ کرائم بنا دینا چاہیے اسٹیٹ کو ہونا چاہیے کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے ڈیڑ پہ اگر نہیں آرے تو اس کو کیس کو ختم نہیں ہونا چاہیے توٹلی اس کی ذمہ داری آئیو کے حوالے ہو اور اسٹیٹ کے حوالے ہو اور سزا ہو اس میں